بسم اللہ الرحمن الرحیم فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر موبنی مزید ویڈیوز اور انفرمیٹیو لیچرز آپ تک پانچ سکیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک حضرین پاکستان کی جانب سے افغانستان کے بارڈر پر نگرانی کے لیے بارڈ کی تنصیب کا کام تیزی سے جاری ہے حالی دنوں میں پاک فوج کی جانب سے سلامباد میں مقیم غیر ملکی اور پاکستانی میڈیا کے نمائندی کو جنوبی اور شمالی وزیرستان کے ان علاقوں کا دورہ کر آیا گیا جہاں پاک فوج کی جانب سے سرحد پر بارڈ لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے ان صافیوں کو دیگی بریفنگ کے مطابق پاک افغان بارڈر پر تقریباً دوہزار تین سو چوالیس کلومیٹر تک بارڈ لگائی جائے گی دبکہ ڈیر سے تین کلومیٹر کے فیصلے کے حساب سے سات سو پچاس قلعے بھی بنای جائیں گے اس وقت باجوڑ مومند خیبر شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تئیس کلومیٹر بارڈ لڑک چکی ہے جبکہ پچانمے کلے جو ہیں وہ بھی تمیر ہو چکے ہیں اور بیاسی پر کام جاری ہے اس منصوب پر تقریباً چانمے ارب روپے ہرچ ہوں گے اس وقت صرف اور صرف تورخم اور چمن بارڈر پر بائیو میٹرک شنات کا نظام لگایا گیا ہے اس کے علاوہ غلام خان اور کرم جنسی میں خالات چی بارڈو کراسنگ پر سترات سمبر تک یہ نصب کر دیا جائے گا تو ان شارٹ ناظرین ہم میں یہ کہوں گا کہ چونکہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں یہ انتہائی برادرانہ تعلقات ہیں اور پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ساتھ جو امن کے حوالے سے کی جانے والی کوشش ہیں اس کا اگر فغانستان کی طرف سے مصبت جاب نہیں دیا جاتا لیکن اس کے باوجود پاکستان اپنی طور سے پر پور کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ممول پر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان پچھلے تقریباً سترہ سال سے تقریباً چالیس لاکھ سے زائد افغان رفوجیز ان کو پناہ دیئے ہوئے ہیں اور معاشی طور پر کمزور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا بوچ ہے اور افغانستان کی طرف سے بھی اکثر و بیشتر پاکستان کے سرحت کی اس پار پاک فوج پر بھی حملے کی جاتے ہیں شہریوں پر بھی حملے کی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان سورت حمل کی پالسی پر عمل پیرا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے طرف سے دیش کردوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں وہ افغان بارڈر پاک فغان جو بارڈر ہے اس کو کراس کر کے اس پار پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں اور پاکستان میں جو دیش کردی کے باقیت ہوتی ہیں اس کے تانے والے بھی افغانستان سے ملتے ہیں تو اس لئے پاکستان کے لئے یہ بہت لادم تھا کہ وہ اپنی سرحت کو سیکورٹ کرے اور اسی مقصد کے لئے پاکستان نے افغانستان کی سرحت پر بارڈر کا کام فینسنگ کا کام شروع کر دیا ہوا ہے اگرچہ افغانستان کے طرف سے اس اقدام کو سراحہ نہیں گیا اور افغانستان کے طرف سے نرازگی کیا ظاہر کیا گیا ہے لیکن اس کے باورد پاکستان کی مسئلہ فوار جو ہے وہ اب اس برد کا تہیہ در چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحت پر بارڈ کا کام جو ہے وہ مکمل کرے گا کیونکہ پاکستان میں 90% جو بم دماغیں ہو رہے ہیں ان کی تانے والے افغانستان میں مل رہے ہیں اور افغانستان میں وہاں پر غیر ملکی خفی ایجنسیاں جو لوگ پاکستان میں لڑ رہے ہیں یا پاکستان کی مسئلہ فوار کو یقینی بنانے کے لیے اور پاکستان جو مغربی سرحت ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے بارڈ کا سلسلہ جو ہے پاکستان نے شروع کیا ہوا ہے اور اگر یہ رشتہ بہت دشوار گزار ہے پہاڑی علاقوں پر مشیم ہے لیکن اس کے باورد پاکستان کے جانب سے اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان بارڈر پر بارڈر مینجمنٹ وہ مزید سہت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بارڈ کا کام بھی ہر صورت مکمل کیا جائے گا خدا حافظ